تمیلاڈو کے کوئیم بٹور اور سلور کے بیچ سینہ کا ہیلیکوپٹر درگرنہ گست ہو گیا ایم آئی سریش کے ہیلیکوپٹر میں سی ڈی ایس سے بپن راوت سمیت عدکاری سوار تھے ریسکیو آپریشن جاری ہے سینہ کے تین عدکاریوں کا ریسکیو کیا گیا ہے حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے چار لوگوں کو اسپتال لے جائے گیا ہے حادثے کی جانچ کے عادش دیے گئے ہیں انڈین ائر فورس نے حادثے کی پشتی کی ہے رکشہ منتری نے بی ایم موڈی کو معاملے کی جان کر دی ہے اور جیدہ جانکاری کے لیے ہمارے سی یوگی پونیت گاندھی ہم سے فون لائن پر جھٹ چکے ہیں سیادہ جان کر لیں گے پونیت تمیلاڈو کے کنور میں سینہ کا ہیلیکوپٹر کریش ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے جی پوان آپ کو بتا دے کہ تمیلاڈو کے کنور میں سینہ کا ہیلیکوپٹر کریش ہو گیا ہے جس میں سیڈی ایس بپن راوات ان کی پتنی سمیت چودہ لوگ سواب تھے ابھی تک تین لوگوں کا ریسکیو کر دیا گیا ہے لیکن دو شب بھی ورامت ہویا اور وائیو سینہ نے یہ حادثے کی جانچ کے عادش دے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ خراب موسم ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اس ہیلیکوپٹر میں چیف آف دیفنس ویپن راوات ویلنگٹن دیش میں علاج کے لیے گئے تھے اور ابھی حادثے کے اندر چوتھے شخص کی جو لاپتہ ہے اس کی تلاس جاری ہے سیڈی ایس ویپن راوات اپنے پتنی کے ساتھ ویلنگٹن کے کارکرم میں شامل ہونے گئے تھے وہاں سے لوٹ رہے تھے تب ہی کرنے تنگلوں میں یہ حادثہ ہو گیا لیکن آرمی کی طرف سے اتھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا جا ہے بتایا جا رہا ہے کہ علاقہ کافی کرنا ہے حادثہ اتنا دردناکھ تھا کہ چاروں طرف آنکھ کی لگتے ہی نظر آنے لگی اور سینہ اور وائیو سینہ کی سپڑیاں پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی ہیں اور علاقے میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے جی پہنم جی دھنیواد پنیت تمام جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سمواد حتہ پنیت گاندی نے بتایا کہ تمیلاڈو کے کننور میں سینہ کا ہیلیکوپٹر کریش ہو گیا ہے چوپر میں سی ڈی ایس بیپن راوت بھی سوار تھے حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن جاری ہے اور تین ادھیکاریوں کا ریسکیو کیا گیا ہے ایمائی سیریچ کا یہ کریش ہونے والا ہیلیکوپٹر ہے کوئیمٹور اور سنور کے بیچ ہاتھ سوا ہے حادثے کی جگہ کشن لوگوں کی تلاش جاری ہے